آج دوسرا دن ہے کہ ہم پیدل آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں پیدل ہوئی سی وجہ سے کہ پیٹرولوں کے پیسے جمع کر دیں پیٹرولوں ڈال دیں موٹسکلوں میں یا آیا کوئی گھر کے لیے کچھ کم آ لے نون لیکوالے کے تجربہ کار ہے لیکن صرف رشوت کے چوری کرنے میں تجربہ کار اس کے دل پہ لے گئے ہیں کیا اس کو توڑا ٹھٹیک ہوا ہے کیا اس کو کوئی مسئلہ ہوا ہے وہاں تو نہیں رہا اب امام اسی سے کیا کرے گی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید مہین اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک پوائنٹ فار یو موجودہ حکومت نے ایک بار پھر سے عوام الناس پر پیٹرول کا بم گرا دیا پیٹرول کی قیمت میں بائیس روپے بیس پیسے اضافہ کر دیا جس کے بعد پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ دو سو بہتر روپے ہو گئی ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ سے عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑا ہے عام آدمی جو پہلے سے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اس کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ سے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اب سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ جب سے پی ٹی آئی نے حکومت کو چھوڑا تو عوام کی مسلم لیگ نون سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں کہ مسلم لیگ نون جب اقتدار سبحالے کی تو عوام کو بہت بڑا ریلیف دیا جائے گا لیکن انفرچنیٹلی ایسا ہرگز نہیں ہوا عوام کو مہنگائی کی چکی میں پسنا پڑ رہا ہے پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ سے عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑا ہے تو آئیے چلتے ہیں عوام سے ہی جانتے ہیں اسلام علیکم علیہ السلام پٹرول کی قیمت میں اضافہ کہا دیا بائیس روپے سے اضافہ کیا پٹرول کی قیمت میں اب جو نئی قیمت ہے وہ تو سبتر روپے ہو گیا کیا کہنے چاہیں گے کس طرح سے پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اس کو کس طرح سے آپ مینیز کریں گے آپ یقین کیجئے سر اور ٹیم میں ہم دو کسو سے آتے تھے سلطان کوئی پہ میرے خیال میں کوئی تین چار کلی میٹر باتے ہیں موٹسکل پہ آتے تھے آج دوسرا دن ہے کہ ہم پیدل آ رہے ہیں کیوں ہوا رہے پیدل ہوئی اسی وجہ سے کہ ہم پیٹرولوں کے پیسہ جمع کر دیں پیٹرول میں ڈال دیں موٹسکلوں میں یا آیا کوئی گھر کے لئے کچھ کمال ہے یہ تو کہہ رہا تھا کہ تجربہ کار ہے تجربہ کار ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے نونلیک والے کہے تجربہ کار ہے لیکن صرف رشوت کے چوری کرنے میں تجربہ کار ہے جو پیسہ انہوں نے چوری کیا ہے اب اس کو اپنے اپنے حساب سے لگا رہا ہے اس میں تجربہ اس کا بہت زیادہ ہے مریب نواز کہتی ہے کہ جب بھی پٹرول بڑھتا ہے یعنی کہ اگر دو اور پہ بڑھے تین پہ پڑھے تو نواز شریف کے دل پر لگتی ہے تو اس ب مریب نواز میں کتنی حقیقت ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے دل پہ لگا ہے نا کیا اس کو توڑا ٹٹیک ہوا ہے یا اس کو کوئی مسئلہ ہوا ہے وہ آ تو نہیں رہا بس ادھر ہی بیٹا ہوا ہے صرف دیکھ رہے اور تالیہ بجا رہے بس آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ جو پٹرول کی قیمت ہے وہ ابھی دو سو بہتر ہے اس سے مزید تجابز کر سکتی ہے یعنی کہ تین سو سے بھی اوپر جا سکتی ہے تو پھر کیا مینیز کریں گے ابھی آپ پیدل آگئے بائیک چ اس طرح سے دیکھیں گے ابھی تھے کوئی ایک سو ستتر عرب روپی آ رہا ہے نا تو یہ بھی تو ان لوگوں نے ابھی جا کے پیچھے تو کر دیں کوئی مطلب ہے آرمی لے لے گا کچھ ادھر ادھر سے پیسے ادھر ادھر لے لے گا کوئی عدالتیں لے لیں گے پیسے باقی جو بچ جائے گا وہ ہمارے اوپر لگا دے گا خرز ہم لے دیں نہیں وہ دار ہمارے اوپر ہے ہم دیں گے آرام آرام سے خیر ہے کوئی بات نہیں ہے اور مارنا ان لوگوں کا کام ہے کہ پیسے یہ لوگ کیسے مارتا ہے یہ ان کا کام ہے راتوں رات پیٹرول مہنگا کیا گیا جب آپ صبح اٹھے کے آپ کو پتہ چلا ہے جو پیٹرول کی نہیں کی مطلب وہ دوستو بہتر ہو گیا تو کیا آپ کے سب سے پہلے مو میں الفاظ ہے کیا کہنا چاہیں گے نہیں میں جس ٹیم پمپ پہ پہ پہنچے تو میں نے ان سے پوچھے میں نے کہا میں پیٹرول ڈال رہا ہوں تو کیا کروں پیٹرول مہنگا ہو رہے تو اس نے مجھے بتایا کہ نہیں ایک تاریخ تک کوئی مہنگائی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلا تار تاریخ تک اس نے مجھے کہ کوئی اس میں نہیں ہے مہنگا نہیں ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس سے ساب سے ڈال دیا اب جب صبح ہوتا تو کزن نے فون کیا کہ بائیس روپے اور تیس پیسے پیٹرول مہنگا ہو گیا میں نے کہا یہ کیسی بات ہے رات کو تو میں نے پوچھا تھا اگر ایتنا پتا ہوتا تو چلو کم از کم توڑا بہت تو پیسہ نکلا جائے ہمارے لئے بائیس روپے بہت زیادے ہیں غریب لوگ ہیں بائیس روپے کمائے گا کیسے کمائے گا بائیس روپ کمائے میں کبھی ٹیم لگتا ہے ہمارا لیکن کیا کریں آخر میں کیا مسجد دینا چاہیے گا حکومت کو بس یہی مسجد دینا چاہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم تو اسے بھی پیل مطلب ہے مر رہے بس آپ لوگ جتنا مہنگا کر رہے ہو کرتے جو کرتے جب ایک ہی ساتھ مہنگا کر دو ہم کو بھی سمجھ جائے گا کیا توڑا توڑا مہنگا کرنا ہے ایک ساتھ مہنگا کر دو تاکہ ہم کو بھی سمجھ جائے کہ ہاں بھائی بس اس جگہ پہ روکی اب اس کے بات نہیں ہوگا لوگوں کا تو میں گھائی کے والے سے یہ صحابہ ہے کہ آٹا تو پورا نہیں ہو رہا پٹرول کہاں سے پورا کرے گا کوئی جو غریب بند ہے وہ کیسے اپنے آپ کو مطلب کے اس دور میں چلائے گا گھر بالے دیکھنے بچے بیوی صاحب تاب سارا دیکھنا بڑا مشکل ہو گیا منیج کرنا بہت مشکل ہو گیا اوپر والے کھا رہے اور نیچے والے جو ہیں پھیس رہے ہیں بچارے تو کیا پٹرول کے ساتھ ساتھ آپ کی جو مانا آمدن ہے اس میں بھی اضافہ ہویا ہے آمدن ادھر ہی ہے باقی سب کچھ ادھر ہی ہے بس چیزوں میں میں گھائی ہوتی جا رہی ہے بس یہی بات ہے لیکن جو مریم نوازہ وہ کہتی ہے کہ جتری بھی اس دور میں مہنگائی اور یہ سارا پسلی حکومت کا کیا کر رہا ہے تو اس میں آپ کو کتنی حقیقت نظر آتی ہے یار حقیقت کی یہ بات نہیں ہے جو جس حکومت میں ہوتا ہے وہ اسی طرح ہی چلتا ہے ٹھیک ہے نا وہ اسی طرح کھاتا اسی طرح پیتا ہے ٹھیک ہے تو جو پرانی حکومت ہی وہ بھی اس طرح جو اوپر علے ہوت پورا کریں گے بس لوگ روٹی نہیں کھائیں گے پھر پٹرول ڈال سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے پیدل تو نہیں آپ آجیں گے تو پیدل سائکلوں پہ لوگ سائکل لے لیں گے اور کیا کریں گے بس یہی کریں گے پھر مسئلہ یہ ہے نا ادھر سائکلیں مہنگی ہو جائیں گی سائکلیں آگے مہنگی ہیں ادھر راک ہے ہمارے لیے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں رہا یار بیسیکلی دیکھو آپ کی جو رننگ ہے وہ تو پوری کرنی ہے لیکن آپ کی ادھرین کاؤس بڑھ گئی ہے تو انکم آپ کی وہیں ہے لیکن کاؤسٹ آپ کی انکریز ہوگی ہے مشکل ہے لیکن ہم مینیز کرنا پڑے گا تو پٹرول کے ساتھ ساتھ سالیز پہ کوئی اضافہ نہیں ہوا نہیں وہ تو ڈیفنیٹلی وہ تو بالکل بھی نہیں ہوا نا وہ تو اگر آپ کا انفلیشن ریٹ لگتا ہو نا سہلی پہ پھر تو ایشو کوئی نہیں ہے لیکن وہی بات ہم اکنامک سٹر میں کہتے ہیں ریل انکم آپ کی ریل انکم ڈکریز ہو رہی ہے انکریز نہیں ہو رہی ہے اس کی ریل انکم ہوتی کیا ہے کہ آپ کی ایکچول انکم اور آپ کی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ میچ کرنا چاہیے اگر وہ میچ نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی انکم ڈکریز ہو رہی ہے تو مشکل ہے لیکن لیٹس ہی آگے کیا ہوتا ہے تو حکومت کو کہاں پر مشکلات آ رہی ہے کہ وہ انفلیشن کو کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہی ہے یہ تو گورنمنٹ کا بندہ یہ آپ کو بہتر بتا سکتا ہے کنٹرول ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ آلٹی میٹلی جو چیز ان کو فیس کرنی چاہی ہے مینیج کرنی چاہیے وہ عوام کے اوپر ڈا رہے ہیں بے رہے دوسری طرف وہ ان کی سیلیز کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے اگر انفلیشن انکریز ہو رہی ہے ساتھ وہ اگر کمپنیز کو یہ ڈریکشن دے نا کہ یار وہ اپنی سیلیز بھی انکریز کریں تو پھر تو مینیجی بلہ ہے لیکن آپ ایک اینڈ پہ کاؤس ان کی بڑھا رہے ہیں لیکن دوسری اینڈ پہ آپ ان کی سیلیز یا انکم کی طرف کچھ توجہ نہیں دے رہے تو یہ تو پھر غلط ہے نا کیا لگتا ہے آپ کو کہ پٹرول کی جو ابھی دوسو پتر بے کمت چاہ رہی ہے یہ روکی رہے گی یا اس سے مزید آگے جائے گی یار یہ تو اگن وہی بات ہے کہ جو ڈار صاحب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے جس کو ہم پاس آن کرے ہیں آگے اگر فردر پریشر آئے گا تو می بھی کہ یہ آپ کو 300 دکھائے 350 دکھائے یہ اس کا کچھ نہیں میں کہہ سکتا لیکن یہ کوئی گورنمنٹ کا بندی آپ کو جو وہاں پہ بیٹھا ہو ہے وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں یہ آئی ایم ایف والے آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہم کتنا انکریز کروائیں گے یہ ظلم ہے غیب عوام کے لیے ظلم ہے نہ ایدھر اٹا مل رہا ہے نہ ایدھر پٹرول مل رہا ہے نہ پیاز مل رہا ہے کوئی چیز نہیں مل رہی یہ سب پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں یہ ہمیں نکلنا پڑے گا احتجاج کرنا پڑے گا اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی اس لیے کہ ساری پارٹی ہیں کومت میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑڑا جو ایک اپوزیشن میں اس کو سر مل کے دبا رہے ہیں اس کو مارنے کی بھی کوشی کی گئی ہے وہ گھر میں ڈر بیمار ہو کے بیٹھ گیا ہے پھر اس کو دالتوں میں کسیڑنے کی کوشی کی جاری ہے کہ جو بولتا ہے اس حکومت کے خلاف اس کی آواز بند کرنے کی کوشی کی جاتی ہے ہماری جو عوام ہے وہ اتنی سوس روی کا اختیار کیوں ہوئی رہی ہے سار جی عوام جو ہم بیسیکل تو عوام ہے ہی نہیں ہم ایک حجوم ہے جو عوام تھی وہ ساری انڈیا کے پاس چلی گئی ہے سیٹل ایر یہ ان کے پاس ہیں یہاں پہ سب حجوم ہے اپنی اپنی دیاری لگانے کے چپر میں ہے لیڈرشپ با نکال دیا جتنی دیمے ہیں ان کی تاجروں کی سب نون لیگ کی ہیں اس لیے کہ پچھلے پینتی سال سے ان کی حکومت پنجاب میں چل رہی ہے تو ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے کوئی لیڈر ملے نکالنے والا تو یہ نکلیں گے عمران ہاں نکالے تو نکلیں گے لیکن وہ بچارہ زہمی پڑا ہوا ہے اوپر سے اس پہ اتنے کیس بنا دیئے کہ وہ آپ دالتوں کے چکر لگاتا رہے گا ایک دور تھا کہ ڈیڑھ سو روی فی لیڈر تھا اور آپ دو سو بطر ہو گیا ہے تو کیا کہیں گے میرے بھائی میں نے ساتر بھی لیٹر ڈلوائیا ہوئے آپ ڈیڑھ سو لیٹر کی بات کر رہے ہیں ڈیڑھ سو رویہ وہ بھی دن دیکھے ہوئے ہیں لیکن اب تو گزارہ کرنا مشکل ہے یہ ایک ایک اکانومیکل کنڈیشن ہے نا تو جس طرح جس طرح خراب ہو رہی ہے پیٹرول کو مہنگائی کو امپوس کرتے جا رہے ہیں اب غریب عوام میں اس چیز بھی کیا کرے گی اور پیٹرول اسی طرح آ کر وقت کے ساتھ مہنگا ہوتا گیا تو لوگ تو پھر موٹ سیکل بھی چھوڑ دیں گے پھر سیکلوں پہ آ جائیں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ تین سو سے بھی تیزاوز کر سکتا ہے پیٹرول پھر آپ اس کو کس طرح سے مینیز کیا کریں گے یہ کاش نہیں یہ کرے گا یہ کرے گا جب کرے گا تو پھر آپ عوام کا فیز دیکھیں گے عوام کے سیچویشن دیکھیں گے کہ وہ اس چیز پر کیسے پرفارم کرتی ہے اب کرنٹیل سیچویشن جو ہے وہ ملک کی وہ بتر ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں مہنگائی اس سروج پہ پہنچ گئے کہ عوام جو ہے وہ جو گروسری ہے وہ بھی نہیں خرید سکتی ہے عام جو چینی آٹا ہے وہ اتنا مہنگا ہوتا جا رہے ہیں بجلی وقت کے ساتھ ساتھ مہنگی ہوتی جا رہی ہے اب عوام کو ظاہری بات ہے اس چیز پر دیکھنا چاہیے حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے اس چیز پر یہاں پر موجود مختلف لوگوں کی رائے جانے اس وقت عوام کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ جو دو سو بتر روپے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت چاہ رہی ہے یہ بھی بس چند ایک دو حفظے کیلئے چاہ رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول کی جو فی لیٹر قیمت ہے وہ تین سو سے تجاوز کر سکتی ہے اب آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمت اوپر جائے گی یا پھر نیچے آئے گی یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا